انہوں نے بھی گاؤں میں دیکھا ہوگا سونا ہوا نے گاؤں ایسے ایسے مجدور کھیت میں فصل کاٹنے جاتے اور ان کے پاس چار دن کی چھوڑوں دوسرے دن کے لیے کھانے کو نہیں ہوتا تھا سام کے لیے نہیں ہوتا تھا اور وہ سبیرے سبیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر درمی کے دن چہتر کا وینہ اور بچوں کو ایک جگہ لگ دیا ان کو پانی پلا دیا اور پھر فصل کاٹنے لگے اجہ اور اتنی نہیں اس پھصل کے بعد دوپہر کو جو ان کے دانے ملتے اسی کو پھصل کو دانے نکال کر پیس کر بھوجن بنا کر روٹی کھا کر پھر دوسری دن اسی دن شام کو پھصل کاٹنے چل دیتے تھے آپ کلپنا کرو جس کے لیے دوپہر کو بھی کھانے کو نہیں ہوتا ابھی کاٹ رہا ہے ابھی ملے گا اسے اور ملنے کے بعد اس ان کی روکی روٹی ہی بنائے گا لیکن اس کے بعد بھی آپ عدوت آشری کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس سمجھ میں مجدوری کرتے وہ کھیت کاٹتے تھے اور گیت گاتے ہوئے کاٹتے تھے گانوں گاتے ہوئے اور گانوں آئے ہی چلو گیت گاتے چلو گیت گاتے چلو گاہ کا یہ بھارت ورش کا آدرش ہے کہ اس پریشتی کا پربھاو نہیں ہونے دیتے من پر اور گیت گاتے ہوئے جندگی کو گجار دیتے ہیں جیسے تیسے گجر جائے گی گجری کا گجرانہ کیا لے من ادھر چلا جاتے تھے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بدیارتی کے روپ میں تھے تو ہمارے عدیاء پر کہتے تھے رات میں پڑھنے آپ وہیں رہو اسکول تو ہم لوگ رات کو جاتے ہیں تو ہمارے گاؤں میں اسکول تھوڑا سا بہار اب تو گاؤں بڑھ گیا ہے اسکول گاؤں میں اسکول تھوڑا سا دو تو زیادہ نہیں تھوڑا بھوت تو اس میں ایک آنت ہو جاتا رات کا سامنہ تو ڈر لگتا تھا تو ہم بچوں بچوں نے ایک ڈر لگتا تو کیا کرے جیسی گاؤں سے بہار نکلو ڈر لگنے لگے تو گانہ شروع کر دو اور گاتے وہ گانے میں من لگ جاتا تب تب کچھ اگر نکل جاتے ہیں اسکا عرص یہ ہے کہ گیت سے اتنا بھر دو گانے بجانے سے اتنا بھر دو اپنی جیون کو سنگیت بنا دو یہی یہی سنگیت میں ہی رام ڈر لگتا ہے جیون سنگیت سے پریشتی ٹھیک ہے اپنی جگہ ٹھیک ہے ہم پریشتان ہیں تمہیں گانے کی پڑی ہے تو گانے کے علاوہ کوئی اپائے نہیں جس سے تمہارا من کا دکھا ہو جائے اور اسی لئے یہاں بھی بھگوان کا جنم ہوا اور جنم لیتے ہی سکھ سے کچھ دن بھی نہیں ہی رہ پائے گرو جی لے گئے راکشتوں کو مالنے کا کام پھر جیسے تیسے تھوڑا تو ملوکے بن چلے جاؤں اور بن میں خبر ملی پیتا جی کا مرن ہو گیا آگے بڑھے تو سیتا جی کا حرن ہو گیا اتنی پرتکول بھگوان اس بات کو سنا کیسے رہے اپن چریت کہا ہم گائی گاکر من سہجتہ سے کہی ایسے جیسے ہوگا پسند ہنوان جی چرنوں میں گر گئے آپ بھگوان ہیں کیوں ایسی پریشتی ہمارے سگریو کی ہے آپ دونوں کی پریشتی تھی ایک جیسی ہے بلکل ایک جیسی ہے کیسے آپ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے راجی چھوڑ کر آئے ہو اس کے بڑے بھائی نے اس کا راجی چھوڑا لیا ہے آپ بھی بن میں وہ بھی بن میں آپ کی بھی پتنے کا حرن ہو گیا اس کی پتنی کو بالی نہیں چھوڑا لیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا پریسان رو رہا ہے اس کے شریعے میں پھوڑیں پھوڑیں تنب ابرن چنتا جر چھاتی اور ایک آپ ہے آپ نے چریت کہا ہم گائی تو ہم سمجھ گئے کہ آپ انسان کے روپ میں بھگوان ہیں آپ بھگوان ہیں ہنوانی چرنوں میں دیکھو رام جی ایسی پریشتی میں بھی بیٹھے پرمپرسن کرپالہ آپ نے چریت کہا ہم گائی اور بھگوان کرشن جنم لیا ادھیرے میں لکھ چھپ کر آئے اور رات میں ماں بھاپ کے پاس رات بڑھ نہیں رہ سکے دن تو جانے تو جنم لیتے ہی ماں چھوٹے پیتا چھوٹے اور دوسرے گاؤں میں آ کر رہے کہیں جنم کہیں جنموں سب اور اس کے بعد تھوڑے بڑے پالنے میں ہی پڑے تھے پوتنا آئی مارنے کے لیے پھر ایک سے ایک راکھ سے سائے اتنا یہ سب ہونے کے بعد پھر گوکل چھوڑو کنس کے اتیار چار بڑھ نہیں گوکل گاؤں چھوڑنا پڑا پہلے تو جنم جنم ستان چھوٹا ماتا پیتا چھوٹے اور پھر دوسرے کے گاؤں میں لالن فالن کوشن ہوا دوسروں نے کیا اور اس کے بعد مارنے کی چشتائیں ہوئیں جیسے تیسے بچے تو گاؤں چھوڑنا پڑا برندہون آکے رہے سب برجواسی برندہون اکٹھے ہو کر رہے آپ دیکھو اس کے بعد بھی برندہون میں شریف کرشت کیا کرتے ہیں باؤسوری بجاتے ہیں اتنی پرتکھولتاؤں میں بھی جو چین کی بنسی بجاتے ہیں وہ انسان نہیں بھگوان نہیں ہے اسی لئے ہم لوگ رام کو بھگوان کہتے ہیں ترشت کو بھگوان کہتے ہیں شریف رام شریف اس کا عرصہ کیسی بھی پریشتیاں آئیں آگے پڑھو یہ ہی بھارت کا درش ہے کیا رونا ہونا تھوڑا ٹھیک ہے جو ہے تو ٹھیک ہے گاتے ہوئے مسکر آفتے ہوئے آگے پڑھو اسی لئے رام جی گا کر مانے پرسنت آگے بھائی ایسا ایسا ہوا حرمان جی نے کہا کہ جنتہ مت کرو ہم ملائے ہیں آپ کو سگریف جی سے ملائے ہیں آج دیکھو پتی کھولتا نے پھر بھی پیچھا نہیں چوڑا آج کل لوگ کہتے ہیں ہم بڑے ٹینسل میں رہتے ہیں ہمارا کوئی کام بینہ بادہ کے پورے ہی نہیں ہوتا بہت مشکل سے پورا ہوتا ہم بڑے پریشتر ہیں ہم نے کہا کس کا کام ہو رام جی کا ہوا ہے بینہ بادہ کے پورا ہوا تو بتا ہوتا سگریف سے میترتہ کی اب دیکھو بادہ کی بات کریں سگریف سے بھگوان نے کہا سکھا سوچ تیاغو بل مولے میرے بل پر نشت ہو جاؤں بھالی کے کارت تم دکھی ہو میں بھالی کو مٹاؤں گا تم سکھی ہو جاؤں نہیں آتا لکشمنہ نے کہا یہ بھروسے نہیں کرنا وہاں بھروسہ دے گا بھگوان کا زیادہ دکھی ہے شاید مان جائے گا کیسے پریقشہ دے دیں گے تو مان جائے گا بھگوان نے پریقشہ دے دیں گے اس کے بعد بھروسہ ہو گیا بھالی بدھو ان بھائی پڑتی تھی اب میتری ہی ایسا بھی وہاں کر دے گا یہ تمہا سا دے گا بھرسواس ہوگا کہ مار ڈالیں گے بھالی کو تو کم سے کم بھگوان کو دھنیواز بولنا چاہیے کی نہیں پرسنہ ہو جانا چاہیے کہا رہے پراب اب ہم پرسنہ ہوگا اب ہم بھروسہ اب آپ مار ڈالیں گے اب ہم نشت میں آ لیں آپ کی بڑی کرپا آپ کی بڑی کرپا آپ کی بڑی کرپا آپ کی رام جی سوچ رہے تھے یہ کہہ گا یہ لیکن کچھ ایسے بچیتر لوگ ہوتے ہیں جن کے من کی بھاگوان تک نہیں جان پاتے اوروں کی کون کا ہے رام جی نے اتنا کیا اس کے بعد بولا کیا سوچ سنا سگریب جی کیا بولے بھگوان نے کہا کہ اب تو پرسنہ ہو جاؤ میرے مٹر اب تو نشت ہوں اب تو سگریب جی بولے کس سے کہ اپنے سترو سے ارے کئی سترو مٹر دکھ سکھ سنسار میں بھاستے ہیں یہ اتھارت میں ہے نہیں سب سپنا ہے بات بڑی اونچی کرنا ہے اور بات سچی کرنا ہے کئی بار لوگ کہیں وہ غلط کیا کہہ رہے ہیں وہ غلط کیا کہہ رہے ہیں ہم نے کہا وہ تو غلط نہیں کہہ رہے ہیں پر آدمی تو غلط ہے وہ سچی بات بھی غلط آدمی کہہ ہے سگریب جی بات تو سچی کہہ رہے ہیں کہ سکھ دکھ سترو مٹر یہ سب پراتی بھاسک ستھا ہے ان کی پرمارتک ستھا نہیں ہے بھاستے ہیں ہیں نہیں بات سہی کہہ رہے ہیں لیکن ان سے پوچھو کہ تھوڑی دیر پہلے جب تم رو رہے تھے تب سنسار سپنا نہیں تھا پریشتی تھی انکول ہوتے ہی سنسار سپنا اور پریشتی تھی پرتکول ہوتے ہی سنسار ستھا دوسری ایک اپمان ہو تو سنسار سپنا اور اپنا اپمان ہو تو سنسار ستھا بھگوان کو ہاں سے آ گئی کہ بھالی تمہارا سکترو ہے نہیں بھالی تو ہمارا پرمہ تیسی ہے پورا ہلاج ہی اُلٹا ہوا انداز کچھ تھا کچھ ہوا کئی بار انداز اُلٹے پڑی جاتے بھگوان تک کا انداز اُلٹا ہو گیا ان کو انداز تھا یہ پرسن ہو جائے گا انہیں کیا پتہ کہ یہ پریشان خود ہوگا اور ہمیں بھی کرے گا ایک آدمی کو کم سنائی پڑتا تھا پرانے جمانے کی گاؤں کی گھٹنا مسین تھی نہیں اس لئے ایک لڑکے کو لے جاتے وہ سامنے والا کچھ بولے تو تم جور جور سے بتانا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تو جانے لگے اپنے مطر بیمار تھے دیکھنے لوگوں نے کہا وہ بچہ تو ہے نہیں بھولے کیا ضرورت وہاں کونسی بڑی بھاری بات ہے کرنے ہی دیکھنے ہی تو جانا ہے دو چار بات ہیں وہ کہیں گے ہم جواب دے دیں بھولے کیسے تو کہ انداز سے اب انداز انہوں نے بنایا کہ ہم پوچھیں گے کہ طبیعت کیسی ہے تو پرانے لوگ کہتے ہیں کہ اب ٹھیک ہے اور وہاں الٹا ہو گیا معاملہ وہ گئے اور بھئیہ طبیعت اب کیسی ہے وہ خود جور سے کیونکہ جو اونچہ سنتا وہ دھیرے بول ہی نہیں سکتا اس کو لگتا ہے کہ سب ایسی سنتے ہوں گے اب طبیعت کیسی ہے مر رہے ہیں اب ان کو سنائی تو نہیں پڑا انہوں نے سمجھا کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے ٹھیک ہے سب انہوں نے بھگوان کی بڑی کرپہ ہے سب کچھ جلدی ہو جائے گا میتر کو بڑا برا لگا کہ ہم مر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں بھگوان کی کرپہ ہے تک تک انہوں نے پوچھا کون سے ڈاکٹر کا علاج چل رہا ہے تو دھیرے سے بولا یا مراج کھا ہے پھر اس کو سنائی تو پڑا نہیں سے سجھا ڈاکٹر کا ارے کیا کہنا ہوں ڈاکٹر تو بہت اچھے ہیں انہوں نے کئی مریض ٹھیک کر دیا روج ان کا ہسپتال گھوک چلتا ہے تو میں بھی بہت جلدی ٹھیک کر دیں اب اس مطر کو اور برا لگا کھانے کو کیا بتایا تو اور زیادہ ناراج ہو گیا پتھر وہ تو بہت ہلکا بھوجن ہوتا آرام سے پڑ جاتا ہے ٹھیک انداز اُلٹے پڑ جاتے ہیں ایک آدمی کے دانت میں درد درد ڈاکٹر کے پاس گیا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے دانت میں بہت درد ہے نکال دی ڈاکٹر بولا سونے کرنے کی بہت درد ہوگا لیکن سہل ہے ہمت نہیں ڈاکٹر بہت سوچے کہ اس کو ہمت بھی نہیں دانت نکالوانا بھی ہے نسا کرتے ہو آنکھ کبھی کچھ پی لیتے ہیں ڈاکٹر بولا گلت چیز کا سیوبی سے پھلا ہو نسے میں نکالوانے پھلایا آپ دانت نکالوانے کی ہمت آئی تھوڑی تھوڑی آئی ڈاکٹر بولا اور پھلایا ڈاکٹر نے کہا آپ تو دانت نکالوانے کی ہمت آئی بڑی بڑی آنکھ گھر کھڑا ہو گیا گولا آپ دیکھیں کس کی ہمت ہے جو ہماری دانت میں ہاتھ لگاتا ہے آپ بولو انداز اُلٹیں وہ چار اُلٹیں پڑ جاتے سمجھ ہو بھگوان نے سوچا کہ ہم پرتگیا کریں گے پریقشہ دیں گے تو اس کو بھروسہ ہوگا پر سگری بھولے گئے نہیں مہاراج صاحب اور اس کے بعد ورڈن کی آئے اپراو کرپا کرو یہی بھانتی سب تج بھجن کرو دن راتی ایسی کرپا کرو اور سب چھوڑ کر آپ کا بھجن کریں اچھا ان سے یہ لکشمن جی کو ہنسی آئی رام جی بھولے ہنس کیوں رہے ان سے یہ پوچھو کہ ان کے پاس سب ہے کیا جو یہ چھوڑنا چاہتے ہیں ابھی تو کہہ رہے تھے دیبالی نے سب چھوڑا لیا ہے تو یہ اس سے چھوڑنا چاہتے ہیں جو ان کے پاس ہے ہی نہیں سب تو چھوٹے ہوا کریں بھجن کون روکتا ہے انہیں جنگل میں ہی پاہل پر بیٹھیں کریں بھجن پر بھاونا یہ ہے کہ پہلے دلا دے اور تب تو چھوڑیں گے وہ ایک وکل بڑے پرمہاوی آدمی تھے اس سے ایک آدمی گیا کہ ہم طلاق لیے لینا چاہتے ہیں تو طلاق کے لیے آوشک سرد کیا ہے طلاق کے لیے